اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نئی بھگ فوڈ سیکرٹ آج کی ہماری ریسی بھی ہے مچھلی کے سرے یعنی مچھلی کی جو سریاں ہیں وہ کیسے پکائی جاتی ہیں ہم یہ مسالے والی تیار کر رہے ہیں پیاز ہم نے لیا ہے تقریباً دو عدد ہم نے اس میں تقریباً ڈیڑھ سو گرام کے قریب استعمال کیا ہے کچھ دیر پیاز کو پکنے کے بعد ہم سیری اس میں ڈال دیں گے اور خلقا سا نمک ڈال دیں گے ہلکی سی بنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کے مسالے جو ہے ہم نے یہ سیری جو ہے وہ پانی میں رکھ کے دھو لیے ہیں اور اس کو اب ہم ساتھ ہی ہلکا ہلکا فرائی کریں گے پہلے سیری ڈالنے کے بعد ہم اسے اس طرح ہلکا ہلکا ہنڈیا میں گھما لیں گے تاکہ تمام کو آئل اور پیاز جو ہے وہ لگ جائیں اور کچھ دیر یہ ہلکے ہلکے فرائی ہو جائیں اس دوران ہم اس میں اس کے لئے مسالہ کوٹ لیں گے اس میں ہم نے ادرک لیسن اور ہری مرچ کا استعمال کیا ہے نمک خاص بے ذائقہ لال مرچ کا استعمال کیا ہے گرم مسالہ اور خوشک دھنیا ایک چھا مرچ کا استعمال کیا ہے اور اسے اچھی طرح ہم کوٹ کر باری کر لیں گے دوسری طرف ہماری جو ہے وہ سیرے اس میں فرائی ہو رہے ہیں مسالہ کو اچھی طرح کوٹ لینے کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے جن بہن اور بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ان کو ٹائم پر مل سکے دو ٹومٹر ہم اس میں ڈال کر کوٹ لیں گے اسی مسالے میں اور اب ہم اس مسالے کو فرائی کی گئے سیروں میں ڈال دیں گے اور اس کا ہلکا سا پانی ڈال کر ہم کم کمل طور پر پکنے دیں گے یہ مسالہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مزید پکنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں گے جن بہن اور بھائیوں کی خواہش ہے کہ وہ ان کی ریسپیز جو ہے ویڈیو چینل پر چلائی جائیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز ہمیں بنا کر ہمارے اس ویڈس ایپ نمبر پر بھیجیں ہم ان کی ویڈیوز انہی کے نام کے ساتھ اپنے چینل پر چلائیں گے ویڈیو بنانے کے لیے آپ نے اس کو بلکل صاف ستھرا اور بہترین بنا کر بھیجنا ہے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو ایڈٹ کر کے بنا سکیں ایسے بھی ہماری مکمل تیار ہو چکی ہے الحمدللہ آپ بھی اسے اپنے گھر میں تیار کیجئے آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ tragedy اللہ حافظ اللہ حافظ روح on اللہ حافظ اللہ lig اللہ اللہ